عراق میں پھسے بھارتی مزدوروں کا ایک ویڈیو آنے کے بعد وہاں ان پر ہو رہے ظلم و ستم کی کہانی دیش کے سامنے آ گئی ہے یہ ویڈیو قریب تین سو بھارتی مزدوروں کے ایک دل نے بھیجا ہے جو بغداد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں ویڈیو میں مزدوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے ان سے جبرن کام کرایا جا رہا ہے مزدوروں نے اپنے دیشواسیوں سے انہیں بچانے کی اپیل کی ہے عراق میں پھسے تین سو ہندوستانیوں کا دل تین سو ہندوستانیوں پر ظلم کی خوفناک داستان بھارت سرکار سنے گی تین سو ہندوستانیوں کی گوہار سالے بندے پھسے ہوا کسی بھی طرح سانمیتوں کنڈوں بھی ہم بہت پرابلم ہیں ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے کمپنی بھیجتی نہیں ہے یہ ویڈیو ایک ایسے خوفناک سچ سے پردہ اٹھا رہا ہے جو کھاڑی دیشوں میں کام کرنے کے لیے جانے والے مزدوروں کی بے بسی مجبوری اور اسے ہو رہی زبردستی کا سبود بن گیا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنی سلامتی کے لیے دعا کر رہے لوگ روزی روٹی کی تلاش میں عراق گئے تھے لیکن اب یہ لوگ وہاں پھس چکے ہیں یہ ویڈیو عراق کے کسی یودگرست علاقے کا نہیں ہے بلکہ راجتانی بغداد کا ہے جہاں عراق کی سرکار پوری طاقت کے ساتھ پرشاسن چلا رہی ہے پھر بھی عراق میں پھسے بھارتی کامگاروں کی ستیتی پر بھارت سرکار کی چنتہ جتانے کے باوجود وہاں بھارتیوں پر ظلم جاری ہے عراق میں ایک طرف سرکار اور آتنکی گھٹوں میں سنگھر جاری ہے وہی حالات کا فائدہ اٹھا کر کئی کمپنیاں اپنے یہاں کام کر رہے بھارتی مزدوروں سے بند ہوا مزدوروں کی طرح برتاؤ کرنے لگی ہے خبروں کے مطابق بھارتی مزدوروں کا پاسپورٹ ویزا اور دوسرے ضروری دستاویز ان سے چھین لیے گئے ہیں بھارتی لوگوں کے پاس زور زبردستی سہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس ویڈیو میں جو بھارتی مزدور دکھ رہے ہیں وہ دیش کے کونے کونے سے عراق پہنچے دیں بیہار کے، راجستان کے، اترپردیش کے، اریانا اور پنجاب کے کئی راجوں کے مزدور اس ویڈیو میں ہیں اب یہ سبھی اپنی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں اور سرکار سے انہیں آزاد کروانے کی گوہار لگا رہے ہیں اس ویڈیو کو خود ان مزدوروں نے شوٹ کر کے فون سے پنجاب میں اپنے ہمدردوں کے پاس بھیجا ہے ویڈیو میں یہ لوگ جو آروپ لگا رہے ہیں ان کے مطابق بغداد کی کنسٹرکشن کمپنی ای سی سی میں فسے ہیں تین سو بھارتی مزدور کمپنی نے بھارتیوں سے پاسپورٹ ویزا دستویز چھین لیا ہے کنسٹرکشن کمپنی ای سی سی بھارتی مزدوروں پر ظلم کر رہی ہے مرزی کے خلاف بھارتیوں سے زبردستی کام کروایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق ان بھارتیوں کو ٹھیک سے کھانا پینہ بھی نہیں دیا جاتا ویڈیو کھڑنے پر ان کی پٹائی کی جاتی ہے آخرکار مجبوری میں مزدوروں نے خود ہی ویڈیو شوٹ کر بھارت بھیجا تاکہ سرکار اور دیش کو ان کی حالت پتا چل سکے سوال یہ ہے کہ کیا تین سو ہندوستانیوں کی یہ پکار بھارت سرکار کے کان تک پہنچ رہی ہے آروپوں کے مطابق بغداد کی کنسٹرکشن کمپنی ای سی سی میں بھسے بھارتی ناغریکوں کو نکالنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ صاف ہے کہ یہ علاقہ ودرویوں کے قبضے والا علاقہ نہیں ہے اور انہیں بچانا اراکی سرکار کے ہاتھ میں ہے امیر چودری چنڈیگر آئی بی این سیون